اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو ہماری آج کی ویڈیو سانس کی نالیوں میں بلغم کا جم جانا یا سانس کی نالی میں تکلیق یا خوشکیت محسوس کرنا مسوروں کا گل جانا یا گلے حلق میں رشا کیرہ گرنا اور اس کا علاج دوستو آج کل کے وقت میں گرم چیزوں کا زیادہ استعمال مرچ مثالوں کا زیادہ استعمال جو جسم میں خوشکی اور گرمی پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے سانس کی نالیوں میں بلغم جم جاتا ہے رک جاتا ہے اور اس سے بہت لوگ پریشانی محسوس کرتے ہیں یا بلغم ناک میں جم جاتا ہے اور ایسا انسان پھر ناک میں انگلیاں مار رہا ہوتا ہے یا اس سے بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ چہرے پر ایک الرجی ٹائپ خارش بھی شروع ہو جاتی ہے اور یہ مرض بڑھتا جاتا ہے اس نسخہ کے لئے آپ کو جو ہم چیزیں بتا رہے ہیں ان چیزوں کو دو ماہ تک مسلسل آپ اپنے استعمال میں رکھیں جب یہ مسئلہ حل ہو جائے تو پھر بے شک چھوڑ دیں نسخے میں جو جڑی بوٹی استعمال ہوگی وہ آپ نوٹ کر لیں ملہٹی سو گرام ملہٹی کو کوشش کریں کہ اس کو چھیل لیں اوپر سے چاکو کی مدد سے ہلکی ہلکی رگڑ دیں تاکہ اس کا اوپر کا جو چھلکہ ہے وہ کچھ مقدار میں اس سے جدا ہو جائے بالفرض اگر ایسا بھی نہیں کر سکتا ہے تو گرم پانی میں اس کو تھوڑی گر کے لئے بھگو لیں پھر اس کے بعد اس کو نکال کر سائے میں دوبارہ فش کر لیں کیونکہ ملہٹی وہ واحد جڑی بوٹی ہے جس پہ سامپ عاشق ہوا ہوتا ہے اور اس پہ لوٹتا ہے بعض وقت اس پہ اپنا مووی مارتا ہے جس کی وجہ سے حکمہ خیال یہی کرتے ہیں کہ اس زہر کی عمیزش اس بوٹی پر نہ آئی ہو تو کوشش کریں کہ اسی طریقے پر اس کو آپ پہلے تیار کر لیں پھر دوسرے نمبر پر حلدی سو گرام سونف سو گرام ریونڈ چینی سو گرام ان سب چیزوں کو پیس کر صفو بنا لیں اور آپس میں اچھی طرح مکس کر لیں دن میں تین بار ہمراہ تازہ پانی آپ استعمال میں اپنے لائیں انشاءاللہ والعزیز یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا امیر ہے دوستو آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی نئے آنے والے دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل سنائی ہرول کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو سرے دست اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ